موسیقی 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 نا تھا کیونکہ ان کو جانا ہے ہیدر آباد ہم لوگ ابھی مارکٹ گئے ہوئے تھے اور آیاز کل جا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ بھی جا رہے ہیں تو بس یہی ان لوگوں ان کی کچھ بس جو ضروری تھی ڈریس کے ساب سے شوز تو وہ لے کے آئے اور بلیک شوز ہے یہ تھا اور یہ وائٹ شرٹ پینٹ تو تھی ان کے پاس تو پھر یہ وائٹ شرٹ دو لے لیے کیونکہ ضروری ہوتی ہے ایک گندی ہوتے دوسری پینلے تو یہ لے کے آئے ہیں دوسری اور وائٹ یہ تو بس اب ان کی کل تیاری کرنا ہے اور ساتھ میں ہم اپنی کرنا ہے اچانک سے جانا ہو رہا ہے دن میں بنائے تھے پریانی اور دن میں کھا چکے تھے اب یہ رات کا ٹائم تھا ہم لوگ جب مارکٹ سے واپس آئے تو ہم لوگ نے پہلے کافی پیئے کیونکہ کافی تھکان سی لگ رہی تھی تو اس کے بعد میں دیر سے کھانا کھائیں گے تو یہی سوچ کے پہلے کافی پی اور پھر اس کے بعد میں یہ کھانا کھایا اور اس کے بعد میں کچھ یہ دوسرے دن کا ہے تو اب سارے سامان جو ان کے تھے یہ پوری ایک جگہ رکھ لیے تھے کیونکہ جب بچہ جہاں شپٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ جو ایک بھی چیز جو بھی ہو وہ چھوٹے نا نہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اور یہ دیکھئے کل لے کے آئے تھے پیسٹری تو رات میں زیادہ دیر ہو گئی تھی کھانے میں تو پھر بچوں نے نہیں کھایا تھا تو وہ رکھی تھی فریج میں تو یہ شام کا ٹائم ہے چھار بچے کا دیپ کا تو اب بچوں کو من کیا کھانے کا تو بس پھر وہ بچوں لوگ نے نکالے اور یہ دو طرح کی تھی تو کافی ٹیسٹری تھی اور اچھا لگا ہم نے بھی کھایا نہیں تو ہم بیسے بھی نہیں اتنی شوق سے کھاتے لیکن اچھی تھی تو بس ہم تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں اور بس تھوڑی دیر ایک دو گھنٹے کے اندر ہم لوگ کو نکلنا بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا سامان بھی پڑا ہوا ہے جو بھی تھوڑا بہت بچا ہے اب وہ رکھنا ہے اور یہ ریکھیں اب اس کے بعد نکلنے ہی والے ہیں سوفے پہ بھی بیشت ڈال دی تھی کیونکہ دو تین دن بھی ہو جاتا ہے تو کیا ہے جو سب پڑا ہا پڑا ہے ہی میں سے سب شکریہ سا ل Kerim آہاں آرام ہماری بس تھی دس بجے کی ساڑھے آٹھ بجے نکلے ساڑھے نو کری پونے دس کا ٹائم تھوے سے بس کا لیکن ہوئی کہ دس بجے چھوٹی اور ایک گھنٹے کا ہم لوگ مارجن لے کے چلے تھے کیونکہ رات کا ٹائم میں ٹرافک بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ ٹائم سے نکل گئے تھے اور یہ بس ہے سلیپر کوچ ہے اور اچھی تھی کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں آرام سے پہنچے ہم لوگ اور یہ ہم لوگ دونے ایک اس میں تھے بلت میں اور بچے دونوں سامنے میں تھے اور اس طرح سے رات کے ٹائم میں جب دس بج کے پانچ منٹ پہ بس چھوٹی ٹرین سے نہیں کروا پائے کیونکہ بالکل اچانک میں جانا ہوا تو اتنے جلدی ریزرویشن بھی نہیں مل پاتا تو بس بس سے ہی سوچا کہ بس ہی اچھی ہے اور اب صحیح بھی رہا کہ بس سے جانے سے کہ ایک دن پہلے بھی آپ ریزرویشن کروا لو تو آرام سے مل جاتا ہے تو بس ہم لوگ نے چاروں گھوم بھی لیں گے یہی سوچ کے ہم لوگ چلے گئے اور بچے کو چھوڑنا بھی تھا تو اس لئے ضروری بھی ہوتا ہے کہ نئی جگہ ہے بچے کے لئے اور چھوٹا ہے وہ تھوڑا تو اس وجہ سے اس کو چھوڑنے چانا ضروری بھی تھا ہم لوگوں کو تو بس یہاں سے ہم لوگ نکل چکے تھے آگے قریب آدھا پون گھنٹہ کا راستہ ہو چکا تھا ہم لوگوں کا اور پھر ہم لوگ سو گئے رات میں اور یہ قریب صبح صبح کا ہے ساتھ بجے قریب کا ہے ہم اٹھ گئے تھے کیونکہ ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم تھا پہنچنے کا ہیدراباد تو پھر ساتھ بجے کے پہلے ہی سے اٹھ گئے تھے کیونکہ لگتا ہے کہ کس وقت آ جائے گا تو سارا سامان اپنا سمیٹ کے ایک جگہ رکھ لو تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے نہیں تو بس میں تو ایسا ہوتا ہے اچانک سے بھی وہ لوگ روک دیتے ہیں اور انہیں کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ سامان نہیں سمیٹ پاتے تو بس ہم نے سارا سیٹ کر لیا تھا اور بس آنے ہی آئی ہی گیا تھا اور جہاں روکے گا تو وہاں پہ ہم لوگ کو پانچ دس منٹ بھی نہیں بچا تھا تو بچوں کو بھی اٹھا دیا تھا بس کا ٹائم ساڑھے ساتھ بچے کا تھا قریب پہنچنے کا لیکن وہاں لیٹ ہو گئی ساڑھے آٹ آٹھ بچے قریب وہاں پہنچے ہم لوگ اور پھر وہاں سے ہم لوگ روم میں پہنچے تو ساڑھے آٹھ بچے بچ گیا تھا اور کافی شہر کافی اچھا ہے کافی ساف سترہ ہے اور اچھا لگا ہم میں اور یہ دیکھیں ہمارے بس کا لک اور کافی اچھی تھی بس کوئی دکت کوئی پریشانی نہیں آرام سے پہنچے اور یہ حسین ساگر جھیل ہے یہ کافی بڑی ہے بہت بڑی ہے اور کافی اچھا لگتا ہے یہاں پر اور پوری جو جھیل تھی سمجھے ہم نے بس میں بیٹھے بیٹھے پوری جھیل دیکھ لیے اور کافی فیمس ہے اور ہم لوگ گئے ضرور تھے لیکن ایسا دیکھ نہیں پائے وہاں پر دن میں رات میں ہوتی تو رات کا اچھا لگتا اور یہ روم میں پہنچ گئے ہم کافی اچھا ہے اور تھوڑا دکت سے مل رہا تھا لیکن اچھانک سوڑا کی اسی دن اویل ایکس پہ ڈالا تو ہم لوگ نے پھر لے لیا اور اچھا ہے نیچے جو اونر ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں اور یہ ہے ہزبین تو ہم نے لے گئے تھے ایئر پیلو تو بس ایئر بھر رہے ہیں اور ہم لوگ سب نہاد ہو تیار ہو گئے تھے اس کے بعد ہم لوگ نے ناشتہ مانگ لیا تھا پاس میں ہی ناشتے تھا ساری چیزیں پاس میں کوئی دکت نہیں ہے کھانے سے لے ناشتے ساری چیزیں ملتی ہے تو بس یہ ہی ساری چیزیں مانگ لی تھے ایڈلی اور بڑا اور اب ہم لوگوں کو نکل نا تھا گھومنے کے لئے کیونکہ بس ہمیں ایک دن کے لئے آئے تھے تو ہم لوگ سوچ ہے کہ آج کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرتے کیونکہ آئے ہیں تو نکل جاتے ہیں بارہ ایک پچے کریب ہم لوگ نکل گئے تو وہیں سامنے پہ بریانی والے تھے تو وہیں سے بریانی کھائی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں اندر آئے اور کافی اچھا لگا یہاں بھی کافی بڑی اس میں یہ ہے کلہ اور کافی کلے دیکھ لئے لیکن یہ بھی اچھا لگا دیکھ کے لیکن دھوپ بہت تیز سو رہی تھی اور کھانا کھا لیا تھا تو اور سستی بھی آ رہی تھی کیونکہ رات بھر کا سفر چل کے آئے تھے اور ریس چھنی کیے تھے اترا اور پھر واپس آگئے گھومنے کے لئے سے تو بلکل دھکان بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور پھر کھانا کھا لیا تو اس کے بعد اور زیادہ لگتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چلنے کی من نہیں کرتا اور ساتھی ساتھ دھوپی بہت تیز تھی تو اور من نہیں تھا لیکن پھر بھی دیکھنا تھا تو بس گھوم رہے تھے اور کافی لوگ بھی تھے یہاں پر بھار سے بھی ٹوریسٹ تارم کرنے کرنا ہے تو جائیں تو زیادہ تر گھوم لو تو زیادہ اچھا ہے نہ کہ آپ ریسٹ کر لیں روم میں بس تو پھر ہم لوگ یہ تھا 15 دیکھ باقی کافی اوپر انچائی پہ تو ہم نہیں گئے کیونکہ اتنی دھوپ میں اتنا انچائی میں جانے سے کوئی مطلب نہیں تھا جو چیز یہاں سے دکھ رہی تھی وہ چیز اوپر سے جا کے دکھتی تو اس لئے سوچا کی نہ بچوں کو بولا چلے جاؤ تم لوگوں کو اوپر نہیں گئے اور وہیں بیٹھ کے انجوائے کر کے پھر ہم لوگ لوٹ آئے ویسے بھی شام تک بند بھی ہو جاتا ہے جلدی کیونکہ جو کلے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دیر نہیں کھلے رہتا اور پانچ بچے تک کے ٹائم شاید رہتا ہے اس میں نہیں جانا نہیں جانا جاتی لیکن ہم یہاں پر ایک جگہ میں پیٹ گئے تھے تھوڑا بچے تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھ آئیں گے کہ تینوں چلے گئے تھے ساتھ میں اور ہم وہاں بیٹھے تھے اور کافی تھوڑا سم موسم بھی تھوڑا سا تھنڈا سا ہونے لگا تھا تو ہم یہاں پر زینے پر بیٹھے تھے اور یہ لوگ اوپر جا کے گھوم کے آئے پھر تھوڑی دیر ریسٹ کیا وہاں پر اور وہاں سے ہم لوگ سب پھر نکل گئے ہم لوگ زیادہ دن کے لئے نہیں آئیں صرف آج نائٹ رہیں گے اور کل کی نائٹ نکل آئیں گے تو اسی وجہ سے ہم لوگ آج گھوم نے آگئے اور کل بھر ہے دن بھر رہیں گے تو دیکھتے ہیں کل کیا کرنا ہے نہیں تو پھر روم میں رہیں گے اور آیاز ہے جو چھوٹا بیٹا وہ ہے 12 کے بعد میں شملا سے آئی اچم شملا سے ہوتل منیجمنٹ کیا اور اس کے بعد میں ابھی ایک دیڑھ مہینے سے ابھی تو یہ تھے تو ابھی ان کا لگا ہے جو ہیدر آباد کے ریڈی سن میں تو بس اسی وجہ سے ہم انہیں چھوڑنے آئے ہیں اور اچھا تھا کافی جگہ سے آرہا تھا لیکن یہ ہوا کہ جہاں صحیح لگے وہ صحیح دیتا ہے اور ہوا یہ کہ ہم لوگ بہار آگئے تھے واپس ہونے کے لیے سے تو پریکٹیش شروع ہو گئی تھی ان لوگوں کی تو جو ان دی کے لیے سے کرنا تھا ان لوگوں کو تو ہم نے کہا کہ چلے واپس پھر اندر آگئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کافی لوگ بھی دیکھ رہے تھے اور ہم لوگ بھی آگئے تھے تو ہم نے کہ ایسا موقع نہیں ملتا دیکھنے کا تو اس لئے روک گئے تھے پھر اس کا تھوڑی دیر بعد چلے گئے واپس موسم بھی اچھا ہونے لگا تھا شام کا ٹائم ہونے لگا تھا اب ہم لوگ کو یہ سے نکل نا تھا چار مینار کے لئے کیونکہ ہم نے کہا کہ اب ٹائم ہے چار بجرہ ہے اور چار پانچ بجرہ تھا چار بجرہ تا چار بجرہ تھا تو ہم نے کہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں نہیں تو پھر ٹائم نہیں مل پائے گا تو بس ہم لوگ چار مینار پہنچ گئے تھے اور یہ شام زیادہ نہیں ہوئی تھی تو رش اتنا نہیں تھا لیکن تھوڑا آدھا ایک گھنٹے بعد سے ہی جو رش شروع ہوا تو کافی ٹائم ہو گیا تھا اور لیکن کافی اچھا لگا اب اگلے نیکس بلوگ میں جو ڈلے گا لگتا ہے اور یہ ہم لوگ گھوم رہتے اور کافی رش بھی ہوتا جا رہا تھا لیکن موسم بہت اچھا تھا تو اچھا لگ رہا تھا کافی اچھا لگنے لگا تھا موسم بہت اچھا ہو گیا تھا اور جو یہ پھوٹ